جی ویئرز گوڈ آفٹرنون یہ میں نازبات یہ گول مارکٹ اور حمدر دوا خانہ یہ تین نور کے آگے پیچھے کا علاقہ ہے یہاں سے میں نکلا ہوں اور اب ہماری سواری جا رہی ہے ائرپورٹ کی طرف جی تو یہ کسی زمانے میں اتنے کنجسٹڈ علاقے نہیں تھے اب یہ دیکھیں نا یہ مچھ مچھ بیلڈنگیں کھڑی ہو گئی ہیں یہ سب ایک سو بیس گس کے مکان ہوا کرتے تھے جو مجھے یاد پڑتا ہے اب سامنے لوگوں نے دکانوں میں ہم ان سامنے جو بیلڈنگوں کے یہ تو خیر اپارٹمنٹ بیلڈنگ بنی تو انہوں نے اس کے آگے دکانیں ڈالی ہی تھی پہلے سے لیکن موسیلی اب دیکھیں نا سامنے کے جو ہیں وہ ہیں اپارٹمنٹ بیلڈنگ جو شروع سے تھی لیکن یہاں پر بہت سارے جو مکان ان کو توڑ توڑ کے جس رہی ہے کونے کے اس میں جو ہے اب یہ کام ہو رہا ہے انہوں نے اس کو کوڑن آف کیا ہوا ہے یہ پردہ لگایا ہوا ہے یہ گرین کپڑا لگایا ہوا ہے تو یہاں پر کام ہو رہا ہے یہ گرہ ہو رہا ہے لیکن کرین لگی ہوئی ہے یہ اتنے کنجسٹڈ نہیں ہوتے تھے علاقے لیکن اب یہ علاقے بہت کنجسٹڈ ہو گئے ہیں اب یہ سامنے جو ہے یہ عیدگا کا میدان ہے عیدگا میدان کہلاتا ہے غالباً میں جب بھی یہاں پر ابھی تو خیر میرا ایک دن کا یہاں پر سٹے تھا غالباً وہ عیدگا کا میدانی ہے تو کہنا میں پہلے یہاں پر میرا ایک دن کا سٹے ہوتا تھا آئیس دفعہ تو میرا ایک دن کا سٹے تھا لیکن پہلے جب بھی کبھی میں آتا تھا تو میں سنڈے آلے دن یہاں پر بہت سارے میچیں ہوا کرتے تھے اچھا یہ روڈ ہے یہ ساری رائٹ سائٹ پہ یہ چلی جاتی ہے کیا نہ میں آپ کا پرولہ والا کرے کیا نہ میں شیر شاہ کی طرف اور سائٹ ایریا کی طرف یہ سامنے اب آگے ہمارے چورنگی کا علاقہ ہے نازباد چورنگی جو رائٹ سائٹ پہ چلی جاتی ہے کیا نہ میں گولی مار وغیرہ کی طرف اور غالباً گرو مندر وغیرہ کی طرف لز بیلا اور لیفٹ کی طرف چلی جاتی ہے سڑک سادنمن آزاباد کی طرف اور نورت آزاباد کی طرف یہ دیکھیں اچھا یہ دیکھیں یہ بس جو گزریے لیف سائٹ پہ ویگن تھی ہے جو بھی ہے کراچی کے اندر تقریباً دھائی کروڑ کی عبادی ہے اس دھائی کروڑ کی عبادی کے اندر there is no proper transportation system no proper transportation system at all جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں نہ مجبور ہوتے ہیں بسوں کی چھتوں پر یہ واحد غریب شہر ہے میں اس کو غریب شہر کہوں گا یتیم شہر ہے جو پاکستان کو over 50% revenue کما کے دیتا ہے جہاں پر جس کی عوام جو ہے بھکاریوں سے میں یہ لفظ intentionally use کر رہا ہوں intentionally use کر رہا ہوں مجھے بہت سارے کراچی کے لوگ میری اس بات کو بہت برا منائیں گے ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے ایک بھکاریوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے یہ پورا شہر جو ہے اپنی مدد آپ کے اوپر یہ دیکھیں کتصور کر سکتے ہیں کراچی ایک میٹروپلٹن سٹی تھا ہے اور رہے گا کراچی کی سی پورٹ کی وجہ سے جو ایک افادیت ہے یا جو اس کی ویالیو ہے میں کٹ کٹ کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ ویسے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور آگے ہو سکتا ہے مجھے میوزک پہ جانا پڑے کیونکہ it's very hard کیونکہ بہت سارا میں کراچی میں تھا سیونٹیز کے اندر لیٹ سیونٹیز میں میں سیونٹی سیون سے ایٹی ٹو تک میں کراچی میں رہا ہوں خوبصورت شہر تھا سیونٹیز میں کراچی ایک خوبصورت روشنیوں کا شہر تھا گوت رکی ہوئی ہے اس کے بعد بھی انفرسٹرکشر کے اوپر کافی کام ہوا ہے فلائی آورز بنے ہیں تھوڑا بات لیکن کچرے کا کوئی انتظام نہیں ہے کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے یہ انڈر پاس بنے ہیں جو پہلے نہیں تھے اب یہ انڈر پاس بن گئے ہیں اس کی وجہ سے ٹرافک میں تو ایک سموتھ آیا ہے میں اس چیز کی تعریف کروں گا کہ پہلے اگر ہمیں ائرپورٹ جانا ہوتا تھا مجھے یاد ہے جب ائرپورٹ جاتے تھے تو گھنٹوں تو نہیں گئیں گے لیکن ایک ٹائم لگتا تھا لیکن اب ائرپورٹ میں جا رہا ہوں شاید ایک آج جگہ کہیں پر کیونکہ ٹرافک لائٹس آلموسٹ یہاں پر ختمی ہو گئی جو مجھے نظر نہیں آئی موسلی جو ہے یہ بائی پیس انڈر پاس بن گئے ہیں گو ان کا بارشوں میں جو حشر ہوتا ہے ان انڈر پاس کا کلیفٹن وغیرہ کے علاقے کی طرف وہ مجھے نہیں پتا نازہ باند میں جو کہ میں رہا نہیں ہوں بارشوں کے دنوں میں لیکن میں نے سنا ہے لیکن کلیفٹن وغیرہ کا اخباروں میں اخبار کہہ رہا ہوں نیٹ کے اوپر پڑا ہے کہ کس کس طرح وہاں پانی بھر جاتا ہے یہ ٹرک دیکھیں کیا خوبصورت ٹرک کی پاکستان مشہور ہے اس معاملے میں جو ایک کلرنگ ہوتی ہے بسوں پہ اور ٹرکوں وغیرہ پہ یہ ایک آرٹ ہے ابھی اچھا اب میں آگے اس کو میوزک یا وائس اوبر کر دوں گا اس سے پہلے میں بتاتا جاؤں تو راستہ میرا کیا ہوگا کارساس کی طرف سے سٹیڈیم کارساس کا وہ جو بھی علاقہ ہوتا ہے پھر شارف حیصل اور شارف حیصل سے ائرپورٹ کی طرف تو چلیں ویر آگے میں اس کو میوزک لگا رہا ہوں اور تاکہ آپ آگے اس کو ویڈیو کو انجوائے کریں اور ہم جائیں گے all the way to the airport departure ملتے ہیں ایک بریک کے بعد like i always request please subscribe my videos شیئر کریں لائک کریں رات کے وقت پر کل میرا یہاں سے گزرنا ہوا تھا تو یہ left site پہ سارا جو بھی ہیں یہ building ہے یہاں پر restaurant کی ہیں تو وہ جو green belt ہے وہ بھی سارا علاقہ بھر جاتا ہے restaurant کے کھانے کھانے والوں سے اور یہ وہ چلیں ویر ملتے ہیں ایک بریک کے بعد like i always request please subscribe my videos ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی 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 موسیقی